پاپا ہمارا گھر کب بنے گا میرے سب دوستوں کے گھر ہیں اپنے میرا گھر کب بنے گا جب آپ سے آپ کی وائف کہتی ہے کہ ہم کب تک اس قرائے کے گھر میں رہیں گے اور جب آپ سے آپ کا مالک مکان آپ کے آپ کو تنگ کرتا ہے کہ میں اگلے مہینے سے آپ کے گھر کا قرائے بڑھا رہا ہوں تو کتنا آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو ان سب پریشانیوں کا حل میں آج آپ کے لئے لائے ہوں اس ٹائم میں اے این ایم سمارٹ ہومز کے پروجیکٹ میں موجود ہوں جہاں پہ آپ کو تین سال کی آسان ایک ساتھ پر تین مرلہ سوہ تین مرلہ ساڑھے تین مرلہ اور چار مرلہ کے گھر ملیں گے وہ بھی تین سال کی آسان ایک ساتھ پر لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو لوکیشن کا ایک شارٹ سا کلپ ہے آپ دیکھیں آپ کو اس کی جو لوکیشن ہے اس کا آئیڈیا ہو جگہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم جگہ پہ یہ لاہور میں موجود ہے چلیں اور دیکھتے ہیں اس کی لوکیشن جی تو اس ٹائم میں موجود ہوں بگتیاں چوک اشارہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے والا جو روڈ ہے یہ یہ ٹھوکر سے آ رہا ہے اس سے پہلے ہلڈیا اشارہ تھا اور اس سائٹ پہ ہماری کامسیٹ یونیورسٹی ہے یہ دیفنس روڈ ہے اور یہ بھی دیفنس روڈ ہے اور یونیورسٹی لاہور ہے اس طرف اور جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے اس روڈ پہ باقی ہم چلتے ہیں اور آپ کو فردر انفرمیشن دیتے ہیں تو یہ ریونڈ روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھوکر سے آ رہا ہے یہ اور یہ سامنے ریونڈ شہر کی طرف جا رہا ہے سامنے والا روڈ اور یہ سفاری زو لنک روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفاری زو لکھا ہوا ہے یہاں سے ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ چار سو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے یہ سامنے یہ روڈ جا رہا ہے ریونڈ روڈ ہے اس سے آگے اور سفاری زو لنک روڈ ہے آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ اور یہ ہے ہمارا والا پروجیکٹ اور سامنے دیکھیں الہیات ریزیڈنشل زمین ڈاٹ کم کا پروجیکٹ تو یہاں پہ چار ہزار بندے کی جو ہے وہ کموڈیشن کے لیے یہ آٹھ ٹاور بنائے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے دو سال میں جو پرائیسز ہیں وہ کتنا انکریز کر جائیں گی یہ سارا آپ دیکھیں اس کے سروننگ میں یہ ہمارے جو ویریسٹرکچر گھر ریڈی ہیں یہ سواتین ملے کے گھر ریڈی ہیں یہ سی وریج کا کام ہو گیا یہ کلائنٹ کے گھر بن رہے ہیں جو روڈ ہے اس کے بھی سی وریج کا کام کمپلیٹ ہے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے دیکھیں کلائنٹ کے ویزٹ بھی آئے ہوئے مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر بن رہے ہیں یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے یہ روڈ ہے یہ سیکیورٹی گارڈ ہیں دو یہ دیکھیں آپ دس فٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہائٹ کی بونڈری وال ہے یہاں پہ لوکیشن سے آپ کو اس پروجیکٹ کی جو امپورٹنس ہے اس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا ہارٹ لوکیشن پہ پروجیکٹ واقعہ ہے ساتھ سی کہ الہیات ریڈینشیا ہے جو کہ ایک سے دو سال میں فولی فنکشنل ہو جائے گا یہاں پہ چار سے چھ ہزار لوگ آ کے رہیں گے تو تب آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو ویلیو ہے اس جگہ کی وہ کتنا بوسٹ ہوگی تو اس ٹائم یہ بہت ہی کم پرائس پہ آپ کو ملتا ہے چھوٹا سا پروجیکٹ ہے ففٹی سیون گھر ہیں ٹوٹل اس میں سے ساتھ جو ہیں مرل ہاؤس وہ سولڈ آؤٹ ہیں اس ٹائم کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی بہت فاسٹ ہو رہی ہے سب سے اچھی جو چیز ہے وہ ہم آفر کریں وہ یہ ہے کہ جو بندہ آ کے یہاں پہ اپنا گھر لے گا انسٹالمنٹ پر وہ اپنی سپرویئن میں یہ گھر بنوا سکتا ہے کوئی بھی ڈیویلپر پورے پاکستان میں یہ چیز آفر نہیں کر رہا کہ آپ اپنی مرضی کا مٹیل آ کے لگوائیں اور اپنے گھر کی سپروائز کریں سپرویئن کریں کیونکہ سارے ڈیویلپر جو ہوتے ہیں وہ اپنے پروفٹ کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کا مٹیل لگوائیں اگر ہم یہاں پہ مٹیل کی بات کریں تو میں تھوڑا سا آپ کو آورویو دیتا چلوں جو ہم سریعہ یوز کر رہے ہیں وہ اتفاق موغل اور امریلی ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو سینٹی آئیٹمز ہیں وہ فیصل کی ہوں گی جو فلوڈ ٹائل ہے وہ ماسٹر کی ہم لگائیں گے دو فٹ کی اور جو پینٹ ہے وہ برائٹو اور ڈائمنڈ میں سے کوئی بھی آپ آپشن ٹوز کر سکتے ہیں اور جو سیڑھیوں پہ مٹیل لگے گا وہ گرنائٹ ہم یوز کریں گے جو وہ ڈنڈورز ہیں وہ سالڈ ہیں الومینیم کی ونڈوز ہیں یہ سارا مٹیل ہم برینڈڈ یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ریٹ میں یا بجلی میں یا کسی بھی چیز پہ آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ اس کو ہمیں روک سکتے ہیں کیونکہ ہم جب بوکنگ ہوتی ہے تو ہم یہ سارا کچھ ریٹن کرتے ہیں کہ ہم یہ والا مٹیل یوز کریں گے اگر کلائنٹ کو کوئی بھی اوبجیکشن ہے تو وہ اس ٹائم ریٹن میں بتا سکتا ہے کہ میں یہ مٹیل نہیں یوز کرواؤں گا تو ہم یہ بھی چیز کریں تو کوئی بھی ایسا ڈیویل پر اس چیز کی نہیں کر رہا اس کے علاوہ میں اب آپ کو مٹیل دکھاتا ہوں اور جو موڈل ویلاز ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں موڈل ہاؤس بنے ہوئے ہیں اس میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا جو ہے سٹرکچلی سٹرانگ مٹیل لگا ہوا ہے اس ٹائم کلائنٹ کے گھر بن رہے ہیں وہاں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کسی کا گری سٹرکچر ریڈی ہے اینٹ کس طرح ہم نے اول استعمال کی گئی ہے یہاں پہ سی وریج کا سسٹم وہ کمپلیٹ ہے روڈ آلموسٹ بن چکے ہیں ڈی پی سی کا کسی گھر میں کام ہو رہا تھا ڈی پی سی میں بھی ہم جو وارٹر پروفنگ مٹیل یوز کیا گیا کوئی بھی ڈیویلپر نہیں استعمال کرتا وہ ہم کیمیکل یوز کر رہے ہیں صرف کنکریٹ نہیں یوز کر رہے ہیں تو سٹرکچرلی بھی سٹرانگ ہے اور ڈیویلپمنٹ اب دیکھتے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ یہاں پہ کتنا فاسٹ ہو رہی ہے چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اب ڈیویلپمنٹ چیک کرتے ہیں جی تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ تین یونٹ بن رہے ہیں یہ میرے لیفٹ سائیڈ والا یہ ساڑھے تین مرلہ ہے یہ ڈیبل سٹوری ہے کلائنٹ نے اس کی پیمنٹ کر دیئے یہ بھی ہمارا سولڈ آؤٹ ہے اور یہ والے جو دو بند ہیں یہ سوہ تین مرلے کے دو یونٹ ہیں ان کی بھی اپنی سوپر وین میں جو ہے کنسٹرکشن کروا رہے ہیں مٹیل کم ہے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مٹیل ہم جو ہے برینڈیوز کریں گے جو سینٹی فیٹنگز ہیں سٹیل ہے اور فلو ٹائلز ہیں پینٹ ہے یہ سارا کچھ اور اس کے علاوہ جو اینٹ ہے وہ اول یوز ہو رہی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ بھی ڈیویلپمنٹ ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا جو مٹیل ہے وہ یوز کیا گیا ہے جی تو ڈیویلپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میرے سواتین سواتین مللہ کے دو مارلہ ہوس ریڈی ہیں اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ساڑھے تین مللہ کے دو یونٹ ہیں جو کہ ایک ہی کلائنٹ نے آلریڈی پرچیز کر لی ہیں یہ مین انٹرس ہے ہماری اور یہ سامنے بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ساڑھے تین مللہ کا ایک ہے یونٹ اور ساتھ اس کے ساڑھے تین مللہ کے دو یونٹ ہیں ڈی پی سی کی میں نے آپ کو بات کی تھی یہ ڈی پی سی اور جو آپ دیکھیں فیلنگ جو یوز ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں گھسو یہ وہ والا مٹیل ہے کلے یا وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ والی ہم فیلنگ نہیں کر رہے مٹیل کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں یہ اس کی ڈی پی سی ہے ڈی پی سی میں بھی ہم جو ہے نا وارٹر پروفنگ مٹیل یوز کر رہے ہیں سیلر یہ ساڑھے تین مللہ کا یونٹ ہے یہ بھی سولڈ آؤٹ ہے اس کی اب سلیب ڈلنے والی ہے دیکھ سکتے ہیں چنائی کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے گراؤن فلور پہ یہ فرنٹ پہ ہم نے سیپٹک ٹینک دیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس اسی ویڈیو میں ہی کہ اول اینٹ ہم استعمال کر ہیں وہ چاہے فانڈیشن میں ہو یا پھر سپر سٹکچر اوپر ہو دیواروں کی ہو کوئی بھی جو ڈیویلپر ہے وہ چنائی صرف کرتا ہے دروازوں کے اوپر یا ونڈو کے اوپر لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کنکریٹ کا بیم دیا گیا اور بہت ہی سالٹ بیم دیا گیا ہے تو کوالیٹی پہ ہم نے کوئی کنسٹرکشن کمپرومائز نہیں کیا یہ مارڈل ہاؤس ہے سواتین مرلہ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولی کمپلیٹ ہے اور اس کا میں آپ کو اندر ویڈیو کا وزٹ کرواتا ہوں کارپورٹ تھا چھوٹی گاڑی کے لیے اور گرنائٹ سٹپ لگے ہوئے سالٹ ڈور ہیں دو بائی دو فٹ کے کرارہ ٹائل ہے ماسٹر کی یہ لگی ہوئی ہے اور جو الیکٹر کیبلز ہیں یہاں پہ وہ جی ایم کیبلز ہیں جو کہ اچھی کنسیڈر کی جاتی ہے یہ ماسٹر بیڈروم ہے اور ساتھ واش روم یہ سیلنگ ڈیزائن اور یہ آپ کا ہو گیا کچن گرانڈ فلور پہ فرس فلور پہ ہم جا رہے ہیں تو جو سیڈیوں پہ مٹیئل یوز کیا گیا ہے وہ گرنائٹ مٹیئل یوز کیا گیا ہے اور ہم سارا اسی کا ہی یوز کریں گے تو اگر آپ کوئی بھی کی قسم کی یہ فرس فلور پہ بھی سیم دو بائی دو فوڈ کی قرار ٹائل استعمال کی گئی ہے یہ ماسٹر بیڈروم ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹائل بائش روم میں یہ فیصل کی سینٹی اور یہ اوپن سپیس چھوڑی گئی ہے ماسٹر بیڈروم کے ساتھ اور یہ ہے سیکنڈ بیڈروم اگر آپ نے یہاں پہ گھر کی بکنگ کروانی ہے یا کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینی ہے تو سکرین پہ دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ہر قسم کی انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی